اسلام علیکم ویورز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارش کا موسم ہے اور ملک کے مختلف علاقوں میں شہروں میں جو ہے وہ بارش پڑھ رہی ہے خدا پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے رحمت کی بارش عطا فرمائی ہے اور سڑکوں پر پانی بھی جمع ہو چکا ہے اور ایسی سیچویشن میں ایسے موسم میں ہمیں جو ہے دوران ڈرائیونگ کچھ پریکوشنز جو ہیں ان پر یا احتیاطی تدابیر جو ہے ان پر عمل لازمی کرنا چاہیے تو وہ احتیاطی تدابیر کیا ہیں سب سے پہلی اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہماری گاڑی یا بائیک کو صحیح حالت میں ہونا چاہیے اس کے تمام پارٹس کو ورکنگ کنڈیشن میں ہونا چاہیے گاڑی کے کیس میں وائپرز ہوتے ہیں لائٹس وغیرہ ہوتی ہیں ٹائرز ہوتے ہیں بریکس ہوتی ہیں یہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کو صحیح کنڈیشن میں ورکنگ کنڈیشن میں ہونا چاہیے اور بائیک کے کیس میں جو ہے اس کے لائٹس وغیرہ اس کے باقی جو پارٹس ہوتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو مڈ فلیپس ہوتے ہیں اکثر بائیک کے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں یا ہوتے ہی نہیں ہیں تو اس کو لازمی لگوالینا چاہیے جسے ہم چپو بھی کہتے ہیں اس کو لازمی لگوالینا چاہیے تاکہ ایسے موسم میں دوسروں پر بارش کا پانی یا کیچڑ وغیرہ اچھلنے سے بچا جا سکے اور یہ ایک بری بات ہوتی ہے اس چیز پر لازمی عمل کریں گاڑی والے حضرات جو ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ جب بھی پانی سے گاڑی گزاریں تو گاڑی کو سلو گزاریں دوسروں پر کیچڑ وغیرہ نہ اچھلے یا بارش کا پانی نہ اچھلے تو اس چیز کا لازمی خیال کریں گاڑی والے حضرات ہوں چاہے بائک والے کوئی بھی سواری ہو ہر بندے کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں اپنی رفتار کم رکھنی چاہیے سپیڈ لیمٹس کو فالو کرنا چاہیے اپنی لین میں گاڑی کو چلانا چاہیے یہ بہت ضروری چیز ہے اپنی لین میں گاڑی چلانا اکثر لوگ لین کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے جو ایک غلط پریکٹس ہے ہمیں اس چیز پر سختی سے عمل کرنا چاہیے باقی اگلی جو آگے جانے والی گاڑیاں ہوتی ہیں ان سے ایک سیف ڈسٹنس مینٹین کرنا چاہیے مناسب فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے تاکہ کسی بھی حادثے سے بجا جا سکے ٹریفک لاز کی پبندی لازمی ہے لازمی کرنی چاہیے ہر ایک کو مجھے بھی آپ سب کو بھی کرنی چاہیے گاڑی والے حضرات کو سیٹ بلٹ کا استعمال لازمی کرنا چاہیے ہماری سیفٹی کے لیے چیزیں ہوتی ہیں یہ ایسے کو غیر ضروری چیزیں نہیں ہیں بائک والے حضرات جو ہیں ان کو ہیلمٹ کا استعمال لازمی کرنا چاہیے پروپرلی لائٹس کا استعمال کرنا چاہیے اکثر میں نے دیکھا ہے بائکس یا جو رکشے والے یا کچھ گاڑیوں والے حضرات بھی ان کی لائٹس جو ہیں وہ صحیح کنڈیشن میں نہیں چل رہی ہوتی اور بغیر لائٹ کی وہ رات کے ٹائم بھی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں سڑک پر چل رہے ہوتے ہیں جو کہ انتہائی جو ہے وہ خطرناک چیز ہے ان کے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کیونکہ وہ کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتی ہے وہ چیز تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے اور اکثر گاڑیوں والے حضرات ان کی ایک لائٹ چل رہی ہے ایک نہیں چل رہی ہے دونوں ہی نہیں چل رہی جو ایک لائٹ ہے وہ بھی خطرناک ہے کیونکہ وہ دور سے ایسی لگ رہا ہے کہ بائیک آ رہی ہے اور قریب جا کے پتا چلتا ہے کہ وہ جی وہ تو گاڑی تھی اور وہ حادثے کا سبب بن سکتی ہے وہ چیز اس چیز کا لازمی خیال رکھیں اور اس موسم میں جو ہے غیر ضروری نکلنے سے پرہیز کریں خاص طور پر بائیک والے حضرات اگر نکلنا ہے تو رین کوٹ پہن کر نکلیں باقی ان تمام احتیاطی تدابیر پر لازمی عمل کریں میں بھی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ میں ان چیزوں پر عمل کروں ٹریفک لاز کی پابندی کروں اور آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی ان چیزوں پر لازمی عمل کریں اور غیر ضروری سفر بھی نہ کریں اس طرح کے موسم میں اور ان سب احتیاطی تدابیر پر لازمی عمل کریں that's all for today's video امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ خدا حافظ